ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک پیر پر کووے نے گھونسلہ بنا رکھا تھا اس نے جنگل پر اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا کووے کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس جنگل میں گھونسلہ نہیں بنا سکتا تھا ارے بہت دن ہو گئے کوئی پرندہ نہیں آیا پہلے تو آئے روز مو لٹکائے گھونسلہ بنانے چلے آتے تھے پھر اسی روز ہی شام کو اچانک موسم حراب ہونے لگتا ہے آندھی اور تیز بارش شروع ہو جاتی ہے ایک جڑیا بارش اور تیز آندھی کی وجہ سے اپنے گھونسلے سے بھٹک کر آ جاتی ہے اور اسی جنگل میں پہنچ جاتی ہے جہاں کووے کا گھونسلہ تھا اسی وقت تھندیرہ چھا جاتا ہے اور رات گہری ہونے لگتی ہے کووے کو حبر بھی نہیں ہوتی کہ چڑیا اس وقت درخت پر آ بیٹھی ہے جہاں اس کا گھونسلہ ہے صبح صویرے کووہ جب نین سے جاکتا ہے تو چڑیا کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر چونک جاتا ہے ارے یہ صبح صبح کس کے اتنے جورت ہو گئی کہ میری اجازت کے بغیر میرے جنگل میں میرے ہی درخت پر آ بیٹھا کہیں یہ کوئی جنبوت تو نہیں ارے نہیں نہیں کووے بھیا میں کوئی جنبوت نہیں ہوں میں تو چڑیا ہوں وہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ تم چڑیا ہو مگر تمہاری اتنی حمد کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر میرے جنگل میں آ جاؤ کووے بھیا کل موسم بہت حراب تھا اور موسم حراب ہونے کی وجہ سے میں اپنے گھر کا رستہ بھول گئی اور اس انگل میں آ گئی تو مجبورا مجھے یہاں رات گزارنا پڑی آپ پریشان نہ ہو میں یہاں سے چلی جاؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلتی کرو بس تم یہاں سے نکلنے کی کرو اور آئندہ بھول کر بھی یہاں متانا چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنا گھر تلاش کرنے لگتی ہے سارا دن ادھر ادھر گھومنے کے بعد بھی چڑیا کو اپنا گھونسلا کہیں بھی نظر نہیں آتا اتنے میں شام ہونے لگتی ہے اور پھر رات چڑیا پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ کہاں جائے بہت دیر سوچنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آج رات بھی کووے کے ساتھ ہی گزاری جائے وہ اڑتے اڑتے پھر وہیں کووے کے پیڑ پر آ جاتی ہے اور ہندیرے کی وجہ سے اس رات بھی کووے کو معلوم نہیں ہوتا کہ چڑیا اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے پھر صبح ہونے پر ارے تم پھر یہاں آ گئی ہو تمہیں کہاں بھی تھا کہ یہاں کا رحمت کرنا یہاں میرا قبضہ ہے کووے بھائیہ کووے بھائیہ میں کیا کروں سارا دن میں اپنا گھونسلا ٹونتی رہی لیکن مجھے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں مل سکا تو پھر میں کیا کروں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کووے بھائیہ آپ مجھے اپنے جنگر میں گھونسلا بنانے دو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی میری وجہ سے آپ کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی یہاں میرا قبضہ ہے تم میری اجازت کے بغیر یہاں گھونسلا نہیں بنا سکتی کووے بھائیہ مان جاؤ اب میں کہاں اپنا گھونسلا ڈونتوں اس سے اچھا ہے کہ میں اپنا نیا گھونسلا بنالوں کووے کے ذہن میں اچانک ایک حیال آتا ہے کیوں نہ میں اس کو گھونسلا بنانے دوں اور جب یہ انڈے دے تو میں اس کے انڈے کھا جاؤں ٹھیک ہے تم یہاں گھونسلا بنا لو لیکن حکومت میری ہی رہے گی تم میرا مقابلہ کرنے کا سوچنا بھی مت ارے نہیں کووے بھائیہ آپ بے فکر ہو کووے کی اجازت ملتے ہی چڑیا گھونسلا بنانا شروع کر دیتی ہے ایک ہی دن میں وہ اپنا گھونسلا بنا لیتی ہے اور خوشی خوشی وہاں رہنے لگتی ہے صبح ہونے پر ہی وہ دانے کی تلاش میں چڑھی جاتی اور شام کو واپس آتی کچھ دن بعد چڑیاں انڈے دیتی ہے کووے کو جب چڑیاں کے انڈوں کے بارے میں پتا چلتا ہے تو اس کے موں میں پانی بھار آتا ہے صبح صویرے جب چڑیاں دانا لینے جاتی تو کووہ اس کے سارے انڈے کھا جاتا چڑیاں جب واپس آتی تو اپنے گھونسلا میں انڈے نہ پا کر پریشان ہو جاتی اور کووے سے پوچھتی کووے بھائیاں میرے گھونسلا میں انڈے نہیں ہے کیا کوئی آیا تھا یہاں ارے نہیں نہیں میں کچھ نہیں جانتا میں ابھی دانا لینے گیا تھا ابھی آیا ہوں ٹھیک ہے کووے بھائیا چڑیاں اپنے انڈوں کے بارے میں پریشان ہو جاتی ہے وہ پھر انڈے دیتی ہے کووہ پھر اس کے انڈے کھا جاتا ہے اتفاقا ایک بھٹک کی ہوئی چڑیاں وہاں آ جاتی ہے چڑیاں دوسری چڑیاں کو پریشان دیکھ کر اسے اپنے پاس رہنے کی جگہ دے دیتی ہے اور اس طرح ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے لیکن کووے کو ان دونوں کی دوستی حضر نہیں ہوتی لیکن چڑیاں اب دو ہو چکی ہوتی ہیں اور کووہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتا اس بار چڑیاں انڈے دیتی ہے اور دوسری چڑیاں سے کہتی ہے جب میں دانا لینے جاؤں تو تم پاس ہی کسی درست میں پیٹھ جانا میرے انڈوں کا دھیان رکھنا اور دیکھنا کہ انہیں کون کھا جاتا ہے ٹھیک ہے تب بے فکر ہو گئے جاؤ چڑیاں دانا لینے چلی جاتی ہے اور کووے کو بھی اس کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ دانا لینے جائے اور پیچھے سے میں اس کے انڈے کھا جاؤں جیسے ہی چڑیاں دانا لینے جاتی ہے تو کووہ فوراں سے اس کے گھونستے میں آ جاتا ہے اور اس کے انڈے کھا جاتا ہے پاس ہی دوسرے درست پر بیٹھیں چڑیاں یہ سب منظر دیکھ رہی ہوتی ہے جب دوسری چڑیاں شام کو دانا لے کر گھر واپس آتی ہے تو دوسری چڑیاں اسے سارا واقعہ بتاتی ہے کووہ اس وقت اپنے گھونستے میں نہیں ہوتا وہ دونوں مل کر کووے کا گھونستہ توڑ دیتی ہیں کووہ جب واپس آتا ہے تو دونوں چڑیاں وہاں پر کبسہ جمائے بیٹھی ہوتی ہیں کووہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا دو تین بار وہ گھونستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن دونوں چڑیاں اس کا گھونستہ توڑ دیتی ہیں تانگا کر وہ جنگل چھوڑ دیتا ہے اس طرح مگرور کووے کو اس کی سزا مل جاتی ہے پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبت ملتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا ہرگز پر پلیے گا شکریہ سبسکرائب موسیقی